اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ میں اللہ پاک سے امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل خیر و آفیہ سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں وہ ہے فش پکوڑا میں نے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں فش پکوڑا بنانے کے لئے یہ میں نے ایک کلو فش لے لیا ہے اسے اچھی درہ دو کے ساف کر لیا ہے تقریباً تین سے چار گیاں ڈے سے لازمی ریسپ دیں نہیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے میں نے اس دن پہلے آپ کو سٹیم فش کی ریسپی بتائی تھی جو آپ لوگوں نے بے حد پسند کی تو اسی لئے میں اب آپ کو فش پکوڑا بنانا سکھا رہی ہوں تو چلیں ہم اپنی لیٹس گو اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فش پکوڑا بنانے کے لئے میں نے ایک چمچ دھنیا پاورڈ لیا ہے ہاف چمچ کالی مرچ، ہاف چمچ لال مرچ، دو چھٹکی حلدی، چاٹ مسالہ اور دو چھٹکی اجوائن، ایک چمچ فش مسالہ، ہاف چمچ گرم مسالہ پسا ہوا اور دو چمچ ادرک کا پیسٹ، دو چمچ ہی لیسن کا پیسٹ، ہاف چمچ نمک اور دو چمچ ہمارا دھنیا یہ پاورڈر نہیں کرنا یہ دردرہ ڈالنا ہے اور چار عدد جائے گا ہمارا لیمو کا رس جو اجوائن ہے یہ سمیل ختم کرتی ہے فش کی اور جلد حضم ہو جاتی ہے فش تو چلیں ہم اپنی فش کو مسالہ لگاتے ہیں فش کو مسالہ لگانے کے لئے فش کو ہم نے ایک بول میں ڈال دیا اب ہم اسے مسالہ لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے لیمن کا رس تین سے چار عدد ہم نے لیمو کا رس ایڈ کر دیا اب یہ جائے گا درک لیسن کا پیسٹ یہ میں نے فریش ابھی تیار کی ہے ہمارا دھنیا اور نمک نمک میں نے کم لگایا کیونکہ فش کو آل ریڈی وہ نمک اور اجوائن لگا کے دیتے ہیں اب باقی یہ مسالے جائیں گے ہماری کالی مرچ اور فش مسالہ فش کو مسالہ لگا کے تقریباً ایک ماہ کے لئے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں تو اس سے جو فش ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہوگی یہ ایک چمچ ہمارا کسوری میتھی کا جائے گا اور یہ دو چمچ ہمارا جائے گا ویسن یہ ایک چمچ جائے گا ہمارا ٹرماتو سوس کا اور ایک چمچ ہمارا جائے گا سویا سوس کا اس سے جو فش کا فلیور ہے وہ بلکل چائنیز آئے گا چائنیز ٹائپ اسی لئے میں نے ٹرماتو سوس اور سویا سوس ایڈ کیا ہے تو ہم اپنے مسالے جو ہے فش کو لگاتے ہیں اچھی طرح سے اسے مکس کرتے ہیں اس کی مکسنگ کرتے ہیں فش کو اچھی طرح سے مسالہ لگا لیا یہ دیکھیں ہم نے فش کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیا تو اسے ہم ریسٹ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ریسٹ کا میں اس لئے بولتی ہوں کہ جو ہم نے مسالے لگائے ہوتے ہیں فش کو وہ اچھی طرح سے اس میں جذب ہو جائیں اور جو ہماری فش ہے وہ زیادہ سپائیسی اور مزے کی بنیں تو ہم ریسپی بنا رہے ہیں اس لئے ہم سٹرے نہیں دیں گے ابھی ہم اسے بنائیں گے تو آپ نے اسے لازمی سٹرے دینی ہے تقریباً ایک گھنٹہ زیادہ نہیں دو کرنے کے لئے میں نے چولے پر آئل رکھ دیا ہے یہ گرم ہو چکا ہے آنچ جو ہے آپ نے چولے کی تیز نہیں کرنی ورنہ جو آپ کی فش ہے وہ اوپر سے جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی تو یہ جلد والا جو پیس ہے آپ نے نیچے رکھنا ہے اوپر نہیں اسی طرح ہم اپنے سارے پیسز جو ہیں وہ ہلکی آنچ پر فرائی کریں گے دھیں آپ بڑے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ بڑے کٹ کروا لیں اگر چھوٹے کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ چھوٹے کروا لیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ تقریباً پانچ سے چھے منٹ لے جائے گی بلکل لو آنچ پر جیسے ہم چاولوں کو دم لگاتے ہیں چولے کی آنچ جو ہے وہ آپ نے تیز نہیں کرنی تو ہماری فش کو دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں چیک کرتے ہیں آنچ جی تو الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں یہ براؤن ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری فش کی جو ایک سائیڈ ہے دیکھیں آپ وہ بلکل براؤن ہو چکی ہے تو آپ نے فش ڈال کے فورن اسے ہلانا نہیں اس طرح آپ کا جو مسالہ ہے ویسن وغیرہ ہے وہ سارا اتر جائے گا آپ نے فش ڈال کے ایک دو منٹ ویسی رہنے دینی ہے اور پھر ایک پیس کو چیک کرنا ہے اگر تو وہ براؤن ہو گیا ہے تو آپ نے سارے پیس کو الٹا کر دینا یعنی کہ دوسری سائیڈ کر دینی ہے اگر اب وہ کچھا ہے پیس آپ نے چیک کی ہے تو آپ نے اسی طرح اسے چھوڑ دینا ہے ہلانا نہیں ہماری جو فش ہے دیکھیں براؤن ہو چکی ہے اب ہم اسے باہر نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حلکی آنچ پہ آپ نے براؤن کرنا ہے تو آپ کی فش جو ہے کبھی بھی کچھی نہیں رہے گی اگر آپ نے تیز آنچ پہ کی فوراں اوپر سے مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا اور فش آپ کی خراب ہو جائے گی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری فش بن کے ریڈی ہو چکی ہے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یقین کر یقین کر اتنے مزے کی بنی ہے تو آپ پلیز پلیز مجھے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی میں آپ کو کیسی بنا کے دکھا رہی ہوں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ بلکل ایزی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے تو یہ بائٹ آپ کے نام کی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ریسپی میں نے آپ کو کیسی بنا کے دکھائی ہے تو ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک اللہ حافظ